نواز شریف صاحب کی واپسی کا کیا بنا کہاں تک پہنچا مجمع کتنا ہوگا انظامات کیا ہیں کیا رپورٹس ہیں آپ کے پاس اچھا بھئی بڑی انٹرسٹنگ اس میں معلومات ہیں آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف بڑے خوش قسمت آدمی ہے ایک پنجاب کے لوگوں کے حوالے سے ایکسیپٹنس ہے دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کے لوگوں کو پتا ہے کہ اگر نواز شریف کی انڈوسمنٹ حاصل ہو گئی تو پھر ان کی یہ سیٹ جیتنا مشکل نہیں ہے تو لوگ مختلف طریقوں سے نواز شریف کی انڈوسمنٹ ہم دردیاں اور تعریف توصیف حاصل کرنے کی کوشش کریں ابھی یہ اندر کی میٹنگ کی ایک خبر ہے دلچسپ خبر ہے اس لیے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس میں ایک سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ کتنے لوگ آئیں گے نواز شریف کے استقبال کے لیے کسی نے کہا جی کہ یہ سارے ایم پی ایز ایم این اے ملا کر تین لاکھ سولہ ہزار لوگ آجیں گے یہ کسی نے ایسٹیمیٹ کی اور یہ بہت بہت مثل ایگزیجریٹڈ ایسٹیمیٹ تھا اور بڑا اس پہ ان جس نے کام کیا تھا جن صاحب نے بڑی محنت سے کلکولیٹ کر کے انہوں نے کیا جی اتنا آپ کا تو کسی نے کہا جی نہیں چار لاکھ لوگ ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ چار لاکھ لوگ میڈیا اسے دس لاکھ بتا سکتا ہے اس وقت اس میٹنگ کے دوران اچانک ایک خاتون نے ہاتھ اوپڑ کیا یہ وہ خاتون ہے کہ جب نواز شریف پہ عطاب کا دور آیا یہ خاتون غائد ہو گئی ملی نہیں نہ کوئی انٹرویو نہ کوئی کسی ٹی وی پروگرام میں ڈیفینڈ کیا نہ کوئی کوٹ لکپت کے باہر ہمیں نظر آئی غائب ہو گئی انہوں نے کہا میہ صاحب یہ سارے لوگ چھوٹے چھوٹے اسٹیمیٹ دے رہے ہیں میں صحیح اسٹیمیٹ دے اور انہوں نے جو اسٹیمیٹ دیا یہ بالکل درست بات ہے میٹنگ میں انہوں نے کہا جی کہ ساٹھ لاکھ لوگ میہ صاحب آپ کے استقبال کے لیے ہیں ساٹھ لاکھ یعنی کہ جماعت اسلامی جو ملین مارچ کرتی تھی اس پہ لوگ حران ہوتے تھے اور کہتے ملین نہیں ہے تو چھے ملین لوگ ہیں چھے ملین لوگ آگے یہ انہوں نے کمال نہیں ہے ویسے خاتون جو ہیں ماشاءاللہ کیا زبدستہ اور ان کی اتنی سے ہے اور وہ میٹنگ میں جاتی ہیں ان کی اتنی سے اب تھوڑا سا مشکل موضوعات کی طرف آ رہے ہیں ان کی اتنی سے جو ہے نواز شریف کے قریبی وزیر کی وجہ سے اب بس زیادہ یعنی کہ بہت زیادہ وہ اثر چلے نام نہیں بتانا چاہ رہے آپ شرم آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نام بتائیں نہیں بیسے خیر انہیں نہیں آئی تو شرم تو ہمیں کیا نہیں لیکن لیکن اچھا ساٹھ لاکھ کیسے کیسے لوگ ہمارے لیڈروں کے قریب ہوتے ہیں ان کو کیسے کیسے خواب دکھاتے ہیں اور اس پہ لوگ ہسے بھی جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ساٹھ لاکھ لوگ ہس پڑھے ہس پڑھے لیکن یہ محصر رہی کیونکہ انہوں نے نواز شریف کے سامنے اپنے نمبر بنانے تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ سارے لوگ تین لاکھ چار لاکھ کریں اچھا پھر امار بھائی ایک وعدہ کریں جب نواز شریف سب آ جائیں گے اور اقبال ہو جائے گا اور ساٹھ لاکھ لوگ نہیں ہوں گے تو تب آپ مجھے نام تو بتا دیں گے نا اس خاتون کا میں کوشش کروں گا کہ نہ صرف نام بتائیں جائے ان کا انٹرویو بھی کیا جائے اس طرح کے لیڈروں کو لوگ خوش کرنے کے کیسے کیسے بہانے تلاش کرتے ہیں لیکن میرا خیال میں نواز شریف صاحب تین دفعہ پرائیم میسٹر رہ چکے ہیں وہ اس طرح کے کرداروں سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گے